یہاں ہیکٹک ڈے ان ایڈوانس جی اے لیور ٹاور میرے پاس پہلے سائیکیٹری کی ریہاب کی ایک ٹیم آئی ڈاکٹر علی ملنے آئے پھر جگر کینسر جو جلا رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ رسپونس میں ڈاکٹر نازیز نے دکھائے پچاس سے زیادہ مریض ابھی اوپر ایک جگر کی نالیوں کے کینسر سے بند تھا ایک خاتون کا وہ نالی کھولی وہ میں آپ کو اپنی پوسٹ میں اور اب میرے ساتھ مجھو پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے مایناس ستارے جن کا بڑا ڈیٹیل تعرف کسی تعرف کا معتاج نہیں ہے لیکن ہمیں بتائیں گے حسام پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت ہی مایناس پاسپولر محمد عباس صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت ہی فتوحات دلوائی ہیں خاص کر کے جو سب سے ان کا فیمس ہے وہ دبائی کے اندر اسریلیا کے اگینس انہوں نے من آف تا سیریز ہوتے ہوئے پھر ایک میکس میں ٹین وکٹس لی تھی وہ ان کا بہت اچھا ہے اور ابھی بھی ریسینٹلی بھی ہمارے کاؤنٹی کرکٹ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو کہ بہت جلد دوبارہ کہ پاکستان کے لئے بھی کھیلیں گے انشاءاللہ جلد ہی واپس آنے عباس صاحب تھنکیو فور کمنگ ٹو لیور ٹاور اور تھینکس ٹو بینگ ایک مزید کی بات یہ ہے کہ ہیز ان آور فٹنس چینٹر میں ہماری اس سے ملاقات ہو رہی ہے جو ہمارا نیٹریشن اس میں تو پاکستان سیمی فائنل میں پہن جائے گا ہاں انشاءاللہ ہو فوری کہ جیسے اللہ تعالی کی طرف سے مدد آری ہے جیسے کل میکس میں لیننگ کے لئے ہے اور کل یہ بھی ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ اللہ کرے کے بارے سے ہو جائے اور ہم پھر اچھا آلاس میں جیتے انگلینڈ کے گینس اور ہم پاکستان کو پہلے سیمی فائنل میں دیکھیں اور پھر فائنل میں انشاءاللہ آپ کو ملتان کیسا لگا ملتان اچھا ہے اور ہم جب بھی آتے ہیں تو فینلیز کے لئے یہاں سے سوہنالوہ چلیں آج آپ سوہنالوہ میری طرف سے لے کر جائیں گے رمضان سوہنالوہ ٹھیک ہے الائٹیں آف کر رہے ہیں اب یہ جانے کی صبح کے ظاہر آنکھیں لگ جاتے ہیں نازش اوپر ریڈیالوجی میں بیٹھ ہی رہتی ہے لیٹ نائٹ ریپورٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بس پھر گھور گھور کے دیکھ رہی ہوتے ہیں کیونکہ میری بیان سے ان کو صبح آٹھ نو مجھے سے آنا پڑتا ہے پیچھنٹس کا راج میں جب ملتان آ رہا تھا تو ہمارا شیڈیو تھوڑا سا چینج ہوا لیکن آپ کی ویڈیوز میں انگلینڈ میں بھی دیکھتا ہوں انڈر بھی دیکھتا ہوں بہت شکریہ ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں آئے ہوں اور ایاباس آپ ہمارے قوم میں سے کھا رہے ہیں آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اللہ آپ کو پوش رکھے میں ان سے ملی تھی مجھے ایک چیز بہت اچھی لگیا میں ان سے یہ بھی کھا کے دیکھیں بچوں کے لیے فیزیکل ایکٹویٹی کی جگہیں انٹرڈیوز کرائیں اگر سپوز میری بیٹی ہے بیٹا ہے میرا بچہ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کرکٹ سیکھے سپورٹ سیکھے بیڈمنٹل سیکھے دے شوڑ بی مول مواقع جگہ ہونے چاہیے ہر شہر میں تو جتنا اچھا انیشیئٹ اپ آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ خود انٹرڈیوز کر کے ہم ایک لوکل ٹیم شروع کرتے ہیں ہم ان کو کرتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں I think this is very good اور یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور قوم میں کونے کونے سکتے ہیں مزے کی ٹیلک سبا رہا ہے اور اچھے مواقع ایون ملتان جیسے شہر میں چھوڑے شہر میں بڑے شہر میں ہر جگہ پر ملتان ہیں ہاں جی بالکل ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمارا جو آج کارے انوائرمنٹ ہے جیسے سموگ وغیرہ ہے ان کے اس کے لیے ہمیں بڑی افرٹ کی ضرورت ہے درخت لگانے چاہیے کاٹنے نہیں چاہیے اور بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی اویرنس دھلا رہے ہیں کہ صرف ہم لوگ کھانا کے لیے آتے ہیں سلاتے ہیں ان کو موبائل پکڑا کے تو ایسی ہمیں جو ہم ماں باپ اویر کر سکتے ہیں وہ باہر سے نہیں جو ہے نا وہ ایسا موقع نہ دیں بچوں کے وہ باہر سے سیکھیں تو یہ ہمیں ملجل کے بہت زیادہ سیکس ایڈوکیشن ہے باقی سارے معاملات ہیں بلکہ ہم لوگ بھی اپنے پیرنٹس سے یہ والی باتیں کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ہم باہر سے سیکھیں اور ہم اب سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ لینا بڑھتا ہے سہارا لیکن دیو دیور نو کہ وہ کیا سیکھ جائیں ٹھیک ہے نا یہ ڈائریکٹڈ ہوں گے تو وہ ان کو چیزیں صحیح ہیں پیرنٹس کے ساتھ پہلے اچھا اب اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پیرنٹس بھی سیکھیں کیونکہ پیرنٹس اس لارٹس ہیں کہ انہیں خود کاخ نہیں پتا اور اب وہ آپ سیکھیں نا پیرنٹنگ کا بہت فقدان ہے پاکستان میں بلکل ایسی ہے جو گھر سے تعلیم مل سکتی ہے وہ باہر سے بہت شکریہ عباس لیورٹ آور کیسا لگا جی اچھا لگا بہت اچھا لگا بڑے ہیلپ فول پیپل ہیں آپ کے سٹاف ہیں بڑے لبین ہیں تو انشاءاللہ میرا جب بھی چکھا لگے یہ تو آپ نے سیکنڈ ہوم تو یو دنر ہمارے ساتھ کریں میرے جم کا ٹائم ہے تو آپ جو ہے نا آپ ساتھ چلیں اور مجھل ہم جو ہے نا میں ٹائم لی کرتا ہوں اچھا جلدی کرتا ہے میرے یہ تو آپ نے اور بڑی فٹنس والی بات کی کہ دنر ہر ساتھ ہیں دنر کر کے آرہے ہیں کہاں سے دنر کر کے آرہے ہیں اچھا گولف کلب سے رومانزہ سے آرہا اچھا نازش اور میں رومانزہ کے ممبر ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ بیس لاکھ بھر ہے اس کا ہم نے بیس لاکھ بھر کے ہم ممبرشپ بھی ہم نے پیسے اچھے دی ہیں مہنگی ہو گئی ہے اور مہنگی ہو گئی ہے دو نہیں میری فیملی کی ہم دو بچوں کی چلیں خوش رہیں جزاک اللہ جزاک اللہ